جو احباب امام بارگاہ سے باہر تشریف فرما ہے میں آپ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ مجلس پاک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے پڑھنے والے بہتر احباب تشریف لات چکے ہیں جو اپنے اپنے وقت میں اپنے بہترین موائز حسنہ سے آپ احباب کو مستفید فرمائیں گے حاجی نصار حسن صاحب نے حدیث قصہ کی تلاوت فرمائی ہے ہم سب نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے اور اسی کے ساتھ اس ذکر پاک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جو احباب امام بارگاہ سے باہر تشریف فرما ہے میں آپ تمام احباب سے درخواست گزار ہوں کہ اندر تشریف لے آئیں اور مجلس پاک کی زینت بنیں ابھی جو احباب خطاب فرمائیں گے ان کے اسماعی قرامی یہ ہیں جناب ذاکرہ الپیت ارسلان کمبر مولانا سید اکسیر صلی اللہ شاہ صاحب اور ہمارے کراچی سے آئے ہوئے مہمان عالم مولانا آغا ساجد علی سخوی صاحب انشاءاللہ ٹھیک ساڑھے نو بجے سے بھی ممبر ہو جائیں گے اور جیسے جیسے باقی احباب ہیں وہ بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے بہترین موازی حسنہ سے آپ احباب کو مستفید فرمائیں گے ضرورتی سمرکی ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی تشریف فرما رہے ہیں جن جن سماتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے میں آپ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ جو احباب ناشتہ تناول فرما چکے ہیں وہ سبھی فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں اور مجلس پاک کی زینت بنیں اب میں ملتمس ہوں انتہائی میٹھے اور اونچے سروں کے مالک ایک بہت بڑے استاد کے ہونہار اور کابل شاگر ذاکر اہل بیت ارسلان کمبر صاحب سے کہ وہ سبھی نمبر ہوں اور نمازِ ولایت کا اگلا سجدہ ادا فرمائیں باہر محمد والے محمد بلانتر صلوات دعائے برائے ہو جاتے خود اللہمہ کلے ولیے کال ہو جاتے من حسن صلواتو کالے حیوال آبائی فی حاز ساتم وفی کل سات ان ساتے لہلے ونہار ولیان وحافظن وقائدن وناصرن ودلیلن وینن حتا تو اس کے نہ ہو ارزا کا توان وطومت اوفیہ طویلا یا ربہ محمد وآل محمد ربہ صلی اللہ محمد وآل محمد دعائے خالق کے کہنات تمام سادات و ممنین دا ذکر پاکے ٹورایا قبول تے منظور فرماوے حاضرینِ مجلس تے جتنے مرہومین دنیا چلے گئن تمام دے نامِ عمال دے وچھ ذکر پاک دا ثواب پہنچے بلخصوص حاجی انتظار صاحب دے والد والدہ اور نہ دے بھائی جان جتنے دنیا چلے گئن مطولی امام برگاہ حاجی مداد علی اور حاجی ممددلی صاحب دی زوجہ اور نہ دے والد بزرگوار حاجی زاکر زوار گلستان مرہوم بجملہ رائے خاندان دے نامِ عمال دے وچھ ذکر پاک دا ثواب پہنچے حاجی انتظار صاحب دا پور خلوص اتمام خرچ اخراجات لنگر نیاز مولا عبادت شمار فرماوے اور خصوصی دعائے میرے بھائی حبیب سلطان مولا ماتمی بیٹا دا فرماوے تمام زاکری نمادی پڑھائی مہنچیز دی پڑھائی مولا عبادت شمار فرماوے بارویں عقادہ جلد ظہور ہوئے ربِ صلی اللہ محمد و آلِ محمد آغازِ مجلسِ بانیان دی حسیتِ زاکری منوانا مقصد نی حاضری روانا مقصدِ میرا گھارِ ملکے باوازِ بلان نارِ تکبیر مجمع قافیہ ملکے باوازِ بلان نارِ تکبیر نارِ رسالت کلِ امان نارِ حیزری حسینیت یزیدیت محمد و آلِ محمدِ دشبرتِ لانت باوازِ بلان صلوات قبلہ جازتِ اپنے ٹیم نے اندر ذکرِ پاک شروع کرا ایک ملکے باوازِ بلان صلوات پڑھو میں ذکرِ پاک شروع کر دے اعوذ باللہ احمد شیطان رجیم احمد شیطان رجیم بسم اللہ احمد شیطان رجیم احمد شیطان رجیم جللا 家 موسیقی 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 والمصطفح الامجد والمحمود الائم سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وطبیب قلوبنا وبلقاسم محمد صلوات والذی کا نتائیان اللہ عبید نہیں واسرہ جلم و نیرہ اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی مقم کتاب المجید بسم اللہ رحمان الرحیم یا یولدین آمن تک لہا وکنو مان اصادقین کل لوگ یزید مزاج ہوندے اج کوئی انسان نہ ہوندہ شبیر نہ ہوندے دنیا تے جگتے ایمان نہ ہوندہ شبیر نہ ہوندے دنیا تے جگتے ایمان نہ ہوندہ نہ دین اسلام اسلام نہ دین اسلام ہو پہ ہوندی ہو پہ ہوندی کوئی مرد میدان نہ ہوندہ کیوں میرے پیر جلال یا والدہ جے علم نشان نہ ہوندہ 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 اغاز مجلس سے دل چاندے بر میں اکدی برگا دوچ دعائیہ شیر پر ہوندہ ہوندہ اپنے اپنے دعائیں ذہن دوچ رکھنے بر میں اکدی ذات پہ باواز بلند سلوات پڑھو اغاز مجلس سے مل کے باواز بلند سلوات پڑھو بڑا ہوں ملتظر بڑا ہوں ملتظر بڑا ہوں ملتظر دن موت بر دیکھو بڑا ہوں ملتظر بڑا ہوں ملتظر دن موت بر دیکھو میں مولا میں مولا تیرے قدموں میں نبی عیسیٰ قثر دیکھو بڑا ہوں ملتظر ملتظر بڑا ہوں ملتظر دن موت بر دیکھو بڑا ہوں ملتظر میں بارویں اکدی برگاہ دے وچھ التجا کرنا چانا آغاز مجلس سے اپنی اپنی دعاوں دے وچھ رکھنے دعایاں شیر پڑھنا چانا خدا یا بات دے مجھے کو دعاوں کا آثر پاؤں یہ منظر دے کھنے کے بعد چاہے پھر میں مر جاؤں میں کعبے کی ہسی چھت پہ وہ نرجس کا کمر دیکھوں بڑا ہوں ملتظر و ملتظر دن موت بڑھ دیکھوں ملتظرן جس میں سرے واسطے اے دو آشیر دو آشیر کی پی اپنے دو ہمیں زیادہ اندے ویچھ رکھ رہی ہیں تیرا احسان نہ ہو گا ہے میرے مولا لا دعا جائے وہ قابے کی حسی چھت پہ عظم غازی کا لہرائے ازاداری تیرے دادے کی میں اللہ کے گھر دیکھوں بڑا ہوں ایک مصرہ ہور تیرے دادے ایک مل کے باوازِ بلان صلوات ترے شابان الموزم موزن انسانیت موزن تحید و رسالت امام حسین علیہ السلام جی دنیا تیحمد ہوئیے تیرے دسانہ چانہ جو ترے شابان دا منظر کیا ہے ایک مل کے باوازِ بلان صلوات پڑھو بے سہا را دین کو دیکھو سہا را مل گیا آپے سہا را دین کو دیکھو سہا را مل گیا آپے سہا را دین کو دیکھو سہا را مل گیا آپے سہا را دین کو دیکھو سہا را مل گیا آپے سہا را دین کو دیکھو سہا را مل گیا جو سہا را دین کو دیکھو سہا را دین کو پوچھتے نبی جیس کی سجدہ آگا بنے دارین میں پوچھتے نبی فاطمہ کی گود کو ایسا دلارہ میں گیا جس مصرے واسطے آخر میں جس مصرے واسطے قصیدہ شروع کیتے ہیں ترہی شباندہ منظر دکھاؤنا چاہنا بلکہ ترہی شباندہ ایک وخرہ تخیل پیش کرنا چاہنا یہ میں نبیان دے سردار نبی طاقتے بیٹھیں جی میں تسی بیٹھو یہ میں سارے نبی سارے ولی آئے ہوئے ہیں پاک نبی نو نبا سے دی مبارک دین واسطے اے جڑا ساڑا دین اسلام میں ویسا فچ کڑے پاک نبی دی دی دین اسلام تفہی ہے پاک نبی فرمایا او دین اسلام توں کے دین آئے ہیں اے آدھے یا رسول اللہ میں تاکو توڑے نواز سے دی مبارک دین واسطے آئے ہیں نالے توڑے نالے گل کرنا چاہنا وخرہ تخیل سونا چاہنا پاک نبی فرمایا گل کر اے دین اسلام آئے اب کسی کا باپ بھی مجھ کو مٹا سکتا نہیں اب کسی کا باپ بھی مجھ کو مٹا سکتا نہیں فاطمہ کے لال سے میرا ستارہ مل گیا اسلام دے دوں 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 دربار آنچے تے دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں ایک دے وے نبے دو جے دے مہدیو ایک ترے گھنٹے بینوں گھنٹے تے نروار نے دے دیا رہیاں جڑا مو تاہیے اندوں میں زکر میں تے کبر چرو دیا گئی سنگ دلیا نال نال شہید کرائی آئیے تے اسلام دا نس بھولینے مینا دل آ دے نال شہید کرائی نہ اپنے نہ میں سکینہ انہیں پھیوں گا نام حسین